سرکار نے حضرت علی کو طلب فرمایا حضرت علی کے آنکھوں پر اپنا لعاب دھان اپنا تھوک مبارک لگایا اسی وقت حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں پہلی آنکھ سے تو میں ایسے ہی دیکھا کرتا تھا لیکن جیسے ہی میری آنکھ میں سرکار کا لعاب لگا اللہ کریم نے میری آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹا ڈالے یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار نے جب اس کو گھر بھیجا سرکار چاہتے تو اسی وقت اس کو آنکھ دے دیتے صحابی کو لیکن گھر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والوں کو بتانا تھا کہ اگر جو میرے تھے بظاہری دور اکتس کے بات تیرے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے حکم ارشاد فرمانا تھا کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہو تو ہم علدا سے کیسے مانگے آؤ آگے سنو سرکار نے فرمایا کہ بسلے پہ اچھا لے سجدہ ریز ہو جا اور کہہ کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے سے بنائج دے دے یہاں پر بات ختم نہیں کی سرکار نے فرمایا پھر سجدے سے سر اٹھانا اور مجھے مخاطب کرنا ہوگے تم گھر میں لیکن الحضور معل مشاہداتی رسول اللہ ہر جگہ حادر بھی ہے اور نادر بھی ہے کیونکہ شاہد ہے اور شاہد کے لیے ضروری ہے الحضور معل مشاہدات تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھر سے مجھے پکارنا کہ یا رسول اللہ آپ کا وسیلہ میں نے اللہ کے آگے پیش کر دیا ہے کرم فرمائیے آپ میری اللہ کے آگے سفارش فرما دی صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہی مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہی صحابی مجلس میں واپس آتے ہیں اور اللہ نے ان کو آنکھیں عطا کر دیا اور آپ احباب کو اور کرونوں کی تعداد میں ایک سو ساٹھ ممالک تک کم و بیش میرا پیغام سننے والے اے آوائی کیو تیوی کے ناظرین کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث شریف صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی یہ سرکار نے ہمیشہ کے لیے طریقہ بتا دیا کہ حاجت کیا طریقہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کی حاجت ہو سجدہ ریز ہو جاؤ نفل پڑھنے سے پہلے الدا کریم کے آگے ارز کرو اپنی حاجت پیش کرو اور کہہ کہو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے سبکے سے میری حاجت کو پورا فرما دے اور جب سر کو اٹھاؤ تو مدینہ منورہ کی طرف رخ کرو اور بولو یا رسول اللہ یہ آپ کا وسیلہ میں نے رب کے آگے پیش کر دیا ہے کرم فرمائیے رب کے آگے میری سفارش فرما دیئے یہ تو وہ ہے نا جو سرکار نے صحابی کو نوازا اب سنو کہ سرکار نے غیروں کو بھی کیسے نوازا ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت بمیمونہ ام المؤمنین ہے سرکار کی زوجہ مبارک ہے ام المؤمنین ہے حضرت بمیمونہ روائد فرماتی ہے کہ میں سرکار کی بارغہ میں حاضر تھی میں سرکار کی بارغہ میں حاضر تھی اس وقت سرکار کے پاس اور کوئی بھی نہیں تھا رات کا وقت تھا میں تھا میں تھی اور رسول کریم تھے رسول کریم مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رون قفروزتے حضرت مائی صابہ حضرت محمونہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار نے بیٹھے بیٹھے فرمایا لبائق نصرتا کہ میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کر چکا ہوں حضرت محمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے اس وقت یہاں پر یا آپ ہیں یا میں محمونہ ہوں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ لبائق نصرتا میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کر چکا ہوں بے فکر و بے غم ہو جاؤ میں وہاں پر موجود ہوں تو کلہ نہیں ہے میں اتھے موجود ہوں اور میں تیری مدد بھی کر چکا ہوں گویا کہ تیرے بال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تیری حفاظت کرنے کے لئے میں موجود ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں سرکار نے فرمایا میں مونہ میں تیجے نہیں کہہ رہا میں یہاں پر موجود کسی کو نہیں کہہ رہا میں لگائی لبوت سے دیکھ رہا تھا کہ مکہ میں کعبے کے قریب مطاف میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا انہوں نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے غلاموں کو تکلیف نہیں دیں گے تحفظ کریں گے غلاموں کا اور غلاموں کو تکلیف نہیں دیں گے انہوں نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا مسلمان نہیں تھے میرے غلام نہیں تھے لیکن مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا میرے سے وفا کے وعدے کی وعدہ سے میرے دشمنوں نے ان پہ حملہ کیا تے اللہ کے گھر میں ناظرین و حاضرین تبجھو رکھئے گا شیخ پورا میں نہیں تھے زندن میں نہیں تھے امریکہ میں نہیں تھے کسی اور مقام میں نہیں تھے اللہ کے گھر کے دروازے پہ تھے برطاف پہ تھے حملہ ہوا کعبے کی طرف وہ نہیں کیا مدینہ ملورہ کی طرف وہ کر لیا اور کہا یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے ہمیں ان ظالموں سے بچائیے سرکار فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا مکہ میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں کہ فکر نہ کرو میں وہاں پر حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں حضرات خود سوچئے خود سوچئے کہ جو مدینہ پاک میں ہوتے ہوئے مکہ سے کافروں کی صدا سن سکتا ہے اور وفا کے واضح کی وضح سے ان کی مدد فرما سکتا ہے تو اگر ان کا کوئی غلام شیخ پورا کی سرزمین سے یا دنیا کے کسی کولے سے بھی ان کی طرف بو کر کے ان کو پکارے گا تو وہ ہماری بندہ نوازی کیوں نہیں فرمائیں گے فرعات امتی جو کرے حال زہر میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ایسا ہی ہمیں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے یہ تو واقعہ ہے نا سرکار کی بظاہری حیات تیبہ کا جب سرکار نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنا لیا جس میں آپ آج زندہ ہے یعنی سرکار اپنی قبر انور کے اندر رونک افروز ہو گئے اس قبر میں کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں مندار قبری وجبت لہو شفاعت کہ جو بھی میری قبر پہ آ گیا اس کی شفاعت مجھ پر وادب ہو گئی اس قبر انور کے اندر جب سرکار رونک افروز ہیں جب سرکار محل مبارک کے اندر رونک افروز ہیں تب جب قذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھا حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے تھے کمانڈر انچیف تھے جنگ کے حضرت خالد بن ولید شکست ہو رہی تھی فتح نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی حضرت خالد بن ولید سے بڑھ کے توحید کوئی جان نہیں سکتا آج کے دور میں حضرت خالد بن ولید سے بڑھ کے کوئی شریعت کے قانون جان نہیں سکتا حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا ایک انچے مقام پر جس کو اب ہل کہتے ہیں ایک انچے مقام پر گئے انچے مقام پر جا کے تلوار کو پھینکا وہ جانتے تھے مکہ کس طرف ہے وہ جانتے تھے سمت کعبہ کدھر ہے لیکن کعبے کی طرف مو نہیں کرتے کعبے کے کعبے کی طرف مو کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں امام احمد رضا نے کہا مولانا احمد رضا نے کہا کہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو مولانا احمد رضا کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اس کعبے کے کعبے کی طرف حضرت خالد بن ولید روک کرتے ہیں تلوار کو پھینکتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ سرکار قبر انور کے اندر رولا کفروز ہے لیکن حضرت خالد بن ولید میدان جنگ سے سرکار کو پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کو پہنچئے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے زمہوں میں مسلمانوں کے قدم چھوم لیے کامیابی نے پوری دنیا میں اے آر وائے پہ سننے والے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما احباب اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما اپنی بہنوں سے اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر ماشاءاللہ سٹیچ کے قریب لوگ احباب ہیں علماء اقرام تشریف فرما ہے سنہ خان تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں میں آپ سب احباب کو بتانا چاہتا ہوں ایک طریقہ دینا چاہتا ہوں ایک کنجی دینا چاہتا ہوں کامیابی کی کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تلدہرہ سلام علیہہ کا وسیلہ پیش کرنا گمبد خضرہ کی طرف بو کرنا اور کہنا یا محمد و یا رسول اللہ اغسلی یا رسول اللہ لبھوں میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی لیکن کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے بندہ نواز کو اپنے مشکل کشاہ کو بھول نہ جانا بلکہ ان کی تباہ اختیار کر کے ان کے شکر بجا لانا ان کا شکر بجا لانا ناظرین اکرام اس وقت پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹھوں گا اور ہمارے آج کے پوریم کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا کہ یاد رکھیے گا جس کی نوازش ہو اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے ہزاروں مربع میل پر حکومت کرتے تھے تخت پہ بیٹھے تھے تو ایک دفعہ رونا شروع کر دیا رو رو کے جو پاس لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پتا ہے جب میں بچپن میں تھا جب میں جوان تھا جب میں چھوٹا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے بہت مارتا تھا اور مارنے کی وجہ کیا تھی کہ میرے باپ کے کچھ اونٹ تھے میرے باپ نے ان اونٹوں کے سنبھالنے پہ میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی میں اپنے باپ کے اونٹ صحیح سے سنبھالنے پاتا تھا میں اپنے باپ کے کچھ اونٹ صحیح سے سنبھالنے پاتا تھا میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا مجھے پیٹا کرتا تھا کہ عمر تو کیسا بچہ ہے تیرے سے چار اونٹ نہیں سنبھالے جاتے آج وہی عمر ہے جو چار اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد ہزاروں مربع میل پر حکومت کر رہا ہزاروں مربع میل پر حکومت کر رہا ہے ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پورگرم کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے انشاءاللہ پھر برکت ملاد کے پورگرم سے ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کچھ نئی احادیث اور برکات ملاد کے نئے ذکر کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ قریم ایاروائی کیو تی وی کو مزید ترقی دے آمیر فیاضی صاحب کو حادی عبد الرحب صاحب کو اور توفیق اطاف فرمائے غیر اور بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کریں مجھے اوی آوی کیو تی وی کی ساری ٹیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ